بلیف کرتا کیا ہے؟ بلیف کے فائدہ کیا ہے؟ بلیف کے فائدہ یہ ہیں کہ بلیف پوسیبلیٹیز کو جنریٹ کرتا ہے آپ کے اٹیچیوڈ کو محمیز دیتا ہے اسے فیول دیتا ہے پوسیبلیٹیز نئی سے نئی چیزیں آپ کے سامنے آتی ہیں مزے کی بات ہے کہ راستے میں مشکلات ہر آدمی کے آتی ہیں کہ نہیں آتی اچھا کچھ آدمیوں کو وہی مشکلات تکلیف دیتی ہیں کچھ آدمیوں کو وہی تکلیف مزہ دیتی ہیں یہ بڑی مزے کی بات ہے ایک ایک ایسیمپل دیتا ہوں سترہ اٹھارہ سال کا ایک نوجوان تھا اس نے روس کے خلاف جہاد میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا پٹ چپٹ کرتا رہا دورانے جنگ یہ ہوا کہ اس کی ایک آنکھ جو ہے وہ ضائع ہو گئی اگر ایک آنکھ آپ کی میری ہم میں سے کسی کی ضائع ہو جائے تو ہم کیا کریں گے؟ یا تو کالا چشمہ لگائیں گے اسے چھپانے کے لیے بالوں کی لمبی سی پف بنا کے اس کی اوپر چھپانے اپنے آئے کچھ مانے گی کوشش کریں گے نا پھر اگر کوئی شخص کے ہوئے کانے تو ہمیں اس پر پیار آئے گا کہ غصہ آئے گا غصہ آئے گا نا بہت غصہ آئے گا تو اس آدمی کی آنکھ چلی گئی آنکھ چلے گی وقت گزرتا رہا کچھ عرصے کے بعد ایک خاص خطہ زمین پر اس کی حکومت قائم ہوئی اب وہ کمران بن گیا تو ایک صحافی اس کا انٹریوی لینے کے لیے پہنچا اس نے کہا کہ حضرت ایک سوال ہے اس نے کہا پوچھو اس نے کہا کہ آپ کی ایک آنکھ نہیں ہے کیا کبھی آپ کو اس بات کا افسوس نہیں ہوا اس آدمی نے جواب دیا کہ بدکسمت انسان تمہاری دونوں آنکھ blessings تمہیں اس بات کا افسوس نہیں ہوا میری تو ایک آنکھ جنت میں ہے یعنی کہ ایک آنکھ کیلئے وہ لاؤکس ہے کہ آنکھ نہیں ہے وہ لکسان ہو گیا لاؤکس ہو گیا لیکن اس آدمی نے خاص مشن کے لیے آنکھ دیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ آنکھ جو چلی گئی بسیکلی یہ صحیح کام آگئی ہے جنت میں چلے گی دوسری آنکھ جو ہے ابھی سزا بھگت رہی ہے یہاں پہ اس کے موں سے یہ فکرہ کیوں نکلا اپنے مشن پر بلیف ایسا ہی ہے راستے کی مشکلات جو ہوں ختم ہو جاتی ہیں وہ فیل ہی نہیں ہوتی ہیں اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ آپ کی منظر ٹھیک اور سچی ہے یہ طبیعہ لوگا جب بلیف کا لیول ایسا ہوگا اور کہا جاتا ہے کہ بلیف ایک شخص جو بلیف کے ساتھ کام کرتا ہے وہ ایسے 99 لوگوں سے بہتر ہے جو صرف شوق کی خطر کام کرتا کئی لوگ کہتے ہیں کہ شوق بہت ہے کام کرنے کا اور کئی لوگ جنون کے ساتھ کام کرتے ہیں آپ کے خیال میں شوق کے ساتھ کام کرنے والا اور جنون کے ساتھ کام کرنے والا دونوں میں سے جلد کامیاب ہونے کے کس کے چانسز ہیں جنون کے ساتھ تو آپ لوگ شوق سے کام کرتے ہیں کہ جنون سے تو آپ جنونی ہیں بلیف پہ ایک اور فائدہ کیا سیلف موٹیویشن جب آپ کو اپنے مقصد پر اپنے اوپر اپنی ٹیم اوپر اپنے لیڈر پر یقین ہو تو آپ کو باہر سے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ لوگ آکے کہیں شابش تم کر سکتے ہو تالیہ بجائے ویری گوڑ یس یو کائن ڈو ایٹ نہیں ہے سلیتا آپ کے اندر سے یقین کی جو ہے اس کا علاو بڑھکتا ہے وہ کہتا ہے تم کر سکتے ہو اٹھو تمہارے اندر اللہ نے سب کچھ دیا ہے تمہیں اس میدان میں جا کر اسے پتا کر سکتے ہو پھر آپ کو باہر سے ایکسٹرنل موٹیویشن کی ضرورت نہیں رہتی ٹریننگ ہوگی ہے تمہیں ضرور آنے کلی لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ ٹریننگ ہو رہی ہے یہ آپ کے فائدے کے لیے پھر لیڈر انہیں ریمائنڈر دیتا ہے پھر لیڈر انہیں ٹریننگ والے جنہیں فون کرتا ہے کچھ کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور کچھ لوگ خود فون کر کے پوچھتے ہیں بھائی ٹریننگ کب ہے یہ بھی ہے لوگ دونوں لوگوں میں فرق کیا ہے موٹیویشن کب ایک کو ایکسٹرنل موٹیویشن کی ضرورت ہے اور ایک کو خود پتا ہے کہ میری منزل تک پہنچنے کے لیے مجھے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اس کے اندر سے موٹیویشن نکلتی ہے اسے کسی کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی اسے کسی آدمی کے کہ وہ اسے کہے کہ یہ کام کرو تو جو موٹیویشن اندر سے نکلے وہ بہتر ہے یا جو باہت سے آئے وہ بہتر ہے آپ کسی کے موت آج نہیں رہتے تو بیلیف کا ایکسٹرنس فائدہ یہ ہے تو بیلیف ہونا چاہیے کس چیز کے بارے بھی ہونا چاہیے